نوجوانوں کی جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ نوجوانوں کی تباہی کا بہت بڑا راز ہے نوجوانوں کی یاریاں نوجوانوں کی صحبتیں نوجوانوں کے تعلقات نوجوانوں کے بہکنے بگڑنے کا بہت بڑا سبب ہے اچھے خاندان کا اچھا آدمی تھا اچھا لڑکا تھا لیکن دوستیاں اسی مل گئی کہ سبحان اللہ پہلے سگریٹ ہاتھ میں آ گیا پھر اس کے بعد اوپر چڑھ کر شراب کی بوتل ہاتھ میں آ گئی پھر اس کے بعد ڈرکس کی لطم ملوث ہے آج کا نوجوان جس کی وجہ سے شہروں کا برا حال ہے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں والدین بن کمروں میں آنسو بہا رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں اس لئے شریعت نے کہا کہ تمہاری زندگی کا اکثر وقت تمہاری دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے دیکھ لو کہ تم دوست کس کو بنا رہے ہو وہ تمہارا دوست نہیں جو تم کو نمازوں سے دور کر رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں جو تعلیم سے تم کو دور کر رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں جو والدین کا تمہیں باغی بنا رہا ہے اللہ کی قسم دنیا و آخرت کا سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا قرآن نے کہا کہ تقویٰ کی بنیاد پر بننے والی دوستی حسن اخلاق کی بنیاد پر بننے والی دوستی للہیت کی بنیاد پر بننے والی دوستی یہ دوستی تمہاری سچی دوستی ہے جو کہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آئے گی لہذا دوستی ہماری پاک صاف ہونا چاہیے تعلقات بیداغ ہونا چاہیے اور صاحب اخلاق ہی کے ساتھ دوستی استوار کرنا چاہیے